اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج چھے جون ہے دن ہے جمعیرات کا اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو رائٹ نو سب سے پہلے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ مناظر ہیں یہ مناظر ہیں تل عبیب کے تل عبیب میں بیگن سٹریٹ ہے بیگن سٹریٹ میں اس وقت مظاہرین نے آگ لگا دی ہے یہ آگ انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے یہ وہ مظاہرین ہیں جن کے پیارے جن کے یہ ان کی فیملیز ہیں جو یرغمالی اس وقت ہماس کی قید میں ہیں اور یہ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان یرغمالیوں کو ہر صورت میں رہا کروایا جائے اس گورمنٹ کو اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے اس گورمنٹ سے جان چھڑائی جائے اور بیگن سٹریٹ پر بقائدہ سے اس وقت آگ لگا دی گئی ہے ذرا یہ مظاہرین کے مناظر دیکھئے گا جی آپ نے مناظر دیکھئے اب میں آپ کو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حزباللہ نے جو کچھ دن پہلے اتنے زیادہ راکٹ برسائے تھے جس کے نتیجے میں آگ لگی تھی اور وہ آگ ابھی بمشکل بجی تھی کہ حزباللہ نے ایک بار پھر سے وہی کام شروع کیا اور اس بار اس نے ہور فش ایک اور جگہ ہے ہور فش اس کو نشانہ بنایا ہے ڈرونز کے ذریعے سے مزائلوں کے ذریعے سے راکٹوں کے ذریعے سے اور یہاں پر کم از کم بھی اس وقت تک کے اطلاعات کے مطابق فوجیوں سمیت بیس لوگ اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں یہ وہ علاقہ ہے ناردرن اسرائیل کا جو کہ ابھی تک خالی نہیں ہوا تھا جو ابھی تک ایویکیویٹ نہیں ہوا تھا یعنی دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے حزباللہ کی جانب سے اور حزباللہ نے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ راموت نفتالی بارکس ایک اور سائٹ ہے یہاں پر حملہ کرتے ہوئے تاریخ رکم کر دی ہے پہلے صرف یہ کیا جاتا تھا کہ چکمہ دیا جاتا تھا آئرن ڈوم کو چکمہ دے کر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بائی پاس کر کے حملہ کر دیا مزائل لگ گئے راکٹ لگ گئے لیکن اس بار تو آئرن ڈوم ہی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی بقاعدہ سے حزباللہ نے اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس آئرن ڈوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے آئرن ڈوم کی بیٹریز اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ موساد کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے ایران کے اندر اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ایرانی انٹیلیجنس فورسز انہوں نے نارت ویسٹرن صوبہ اردابیل جس کا نام ہے وہاں سے اس موساد کے جاسوس کو پکڑا ہے اس کی پہلے نگرانی کی جاتی رہی دیکھا جاتا رہا یہ کن کن ممالک سے اٹیچ ہے کہاں کہاں پر اٹیچ ہے اس کو مکمل چھوٹ دی گئی یہ نظر میں آ گیا ہوا تھا لیکن اس کو چھوٹ دی جاتی رہی لیکن اس کی ہر حرکت پر نظر تھی اس نے کیا کیا ہوا تھا اس نے کچھ اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے یہ رابطے میں تھا اسرائیل کی ہائی پروفائل انٹیلیجنس آفیسر سے یہ رابطے میں تھا لیکن جو ہی یہ بندہ پکڑا گیا تو اس کے بعد فوراں یہ تمام کے تمام اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور اس دران جو اس کو جو انفارمیشن یہ اپنے اداروں تک پہنچاتا رہا یہ انفارمیشن یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ انفارمیشن اس کو جان بوجھ کے دی جاتی رہی اور اس کو ڈچ کیا جاتا رہا اور جان بوجھ کر غلط انفارمیشن پروائیڈ کی جاتی رہی جو کہ یہ آگے پہنچاتا تھا ظاہر ہے وہ غلط ہوتی تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ کم از کم 28 ممالک میں ان کا یہ نیٹورک 28 ممالک میں ایران سے رابطہ کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ایران کے اندر بھی جو ایرانی انٹیلیجنس ہے اس کا دعویٰ ہے کہ کئی اس کے جو دوسرے انٹیلیجنس جو مساد سے جن کا تعلق ہے ان کے اوپر ہماری نظر ہے اور وہ شناخت کیے جا چکے ہیں اور دوستو آہستہ آہستہ یہودیوں کے اسرائیل کے اس تمام پرپیگنڈا سے ہوا نکلتی جا رہی ہے جو کہ انہیں نے بناوا تھا سات اکتوبر کے بارے میں انہوں نے بے شمار جھوٹ بول رکھے تھے ایک اور سات اکتوبر کا وکٹم جس کے بقاعدہ سے انٹرویوز کیے گئے جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس کے اوپر ظلم ہوا جو نووہ میوزک فیسٹیول تھا یہ وہاں پر موجود تھا اور اس کے اس نے مزید بتایا اس نے کہا کہ اس کے 29 فرنڈز اس حملے میں ہلاک ہو گئے تھے جو ہماس نے وہاں پر کیا لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا کہ حیرت آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ اسرائیل جو پرپیگنڈا ہے وہ ایک جھوٹوں کے مشین ہے تو اس میں یہ اب بندہ پکڑا گیا اس بندے کا نام ہے نیکو اسٹروگا نیکو اسٹروگا اور یہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بندہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا وہاں پر سرے سے موجود ہی نہیں تھا لیکن یہ بندہ کلیم کرتا رہا کہ یہ وہاں پر موجود تھا نووہ میوزک فیسٹیول موجود اس میں موجود تھا اور یہ کلیم کیوں کرتا رہا دو چیزیں اس میں ایک تو ذرا مثالہ ایڈ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ساتھ اکتوبر کو ظلم ہوا یہ ہوا وہ ہوا اور دوسرا اس کے پیچھے اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کو معاوضہ دیا جائے لیکن اب یہ بندہ پکڑا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے غبارے سے جو آہستہ آہستہ بڑا بہت زیادہ پھول گیا ہوا تھا اس سے ہوا نکلتی جا رہی ہے اور فیکٹس جہاں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں اور دوستو جو ہزبولہ نے کاروائیاں کی ہیں جدید ترین تازہ ترین ان کے نتیجے میں جو جہاں پر نئی جگہوں پر آگ بھی لگی ہے نئی جگوں پر تباہی بھی مچی ہے لیکن اس کے بعد اسرائیل چپ نہیں رہا اسرائیل نے ساؤدرن لبنان کے اوپر ائر سٹرائک کی ہے اور اس میں ایکسپلوزیو استعمال کیے ہیں اس کے علاوہ بیت یاہون ایک جگہ ہے لبنان کے اندر ساؤدرن لبنان میں وہاں پر آگ لگنے کی طلاعات ہیں کیونکہ ایکسپلوزیو اس میں یوز کیے جاتے ہیں اور موسم اس طرح کا ہے کہ آگ بہت جلد پھیلتی ہے تو اسرائیل اس وقت اور یہ جو آبادی ہے یہ زیادہ تار یہ سویلین آبادی ہے جہاں پر یہ حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں اور مزید آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتھیوں نے ایک بار پھر سے امریکی اور برطانوی جو ائر سٹرائک یمن کے اوپر کی گئی ہیں جس میں سویلینز آبادی جس میں سویلینز شہید ہوئے ہیں اس کا ایک بار پھر سے بدلہ لے لیا ہے اور تین آپریشنز کرنے کا اعلان کیا ہے ان کین آپریشن میں دو جہاز ریڈ سی کے اندر جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ تھا اسرائیل یہ جا رہے تھے اور اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس میں سے ایک جہاز کا نام تھا روزہ اور دوسرے کا نام تھا وینٹیج ڈریم ان دونوں جہازوں کو ریڈ سی کے اندر نشانہ بنایا گیا جبکہ ایک جہاز جس کا نام مرسک سلیٹر تھا اس کو اسٹرن اریبین سی کے اندر نشانہ بنایا گیا اسٹرن اریبین سی کے اندر نشانہ بنانے کا مطلب ہے کہ یمن کے ہوتیوں نے دائرہ کار مزید بڑھا دیا اور جو اعلان انہوں نے کیا تھا کہ وہ کہیں پر بھی دنیا بھر میں کہیں پر بھی اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اس کو وہ سچ ثابت کرنے پر تل گئے ہیں اور جہاں پر بھی ان کو اسرائیلی جہاز نظر آتا ہے وہ اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے ایک جگہ جو کہ آئی سی جے سے جن کا تعلق تھا جو آئی سی جے میں موجود تھے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دے دیا ہے لیکن جو کچھ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو امریکی اور اسرائیلی دباؤ تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا واضح طور پر اور اس کے بعد ان سے ان کو استیفہ دینا پڑا کیونکہ اسرائیلی جج وہ بھی ہیگ میں ہو اور وہ بھی آئی سی جے میں ہو اور وہ اسرائیل اور امریکہ کی بات نہ مانیں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ججوں کو پریشرائز کرنا پوری دنیا بھر میں آئی سی جے اور جہاں پر بھی ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اور یہ جج جن کا نام اہرون باراک ہے جو کہ اسرائیل سے تعلق ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور دوستو غزہ کے اندر جنگی جرائم کی داستان تو آپ نے سن لی لیکن آپ کو ایک اور بڑی افسوسناک خبر بڑی افسوسناک اطلاع دینا چاہتا ہوں اور وہ ہے سوڈان کے متعلق سوڈان کے لوگ جو ہیں اس وقت آر ایس ای فورس جو کہ یو اے ای سے جس کو امداد مل رہی ہے اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں آر ایس ایف نے سوڈان کے لوگوں کو زندہ درگور کرنا زندہ دفن کرنا شروع کیا ہوا ہے اور ان میں یہ جو زخمی ہیں جو کہ بھی زندہ ہیں جو کہ بھی مری نہیں ہیں ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کو ان کے جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو بھی زندہ دفن کیا جاتا ہے اور انسانیت جو ہے وہ شرم سے اس وقت زندہ درگور ہے کیونکہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ دفن کرو اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے لیکن یہ خبر اس وقت مین سٹریم میڈیا اس وقت بلکل اس پر خاموش ہے لیکن سودان کے اندر اس وقت شدید مظالم ہو رہے ہیں اور جو رس ایف ہے وہ اس وقت فل ایکشن میں ہے جس کو یو اے ای کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پلسٹرین جنگ دنیا بھر سے خبروں کے متعلق جو کیا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے سبسکرائب کر گیا ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ